موسیقی 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 اور اس کے علاوہ پانچ ہم نے لاؤنگ لی ہے دو ہم نے بڑی کالی الائچی لی ہے یہ دیکھیں چار سے پانچ چھوٹی چھوٹی سے ہم نے جو ہے دالچینی کی ٹکڑے لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے کالا شاہی زیرا لیا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں مسائلے چاہیے ہوں گے ہاف ٹی سپون ہم نے ہلدی پاورڈر لیا ہے ٹو ٹی سپون ہم نے لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے تقریباً آٹھ ہم نے آلو بخارے لیا ہے آلو بخارے بریانی میں بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں آپ انہیں زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے سالٹ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آٹھ ہم نے چھوٹی ہرے لائچ لی ہے اس کے لیے تو مسائلے ہمیں یہ ہی چاہی ہوں گے بریانی مسائلہ بنانے کے لیے اب ہم ایک پین نے لیں گے اور ساتھ میں فلیم کو بھی ہم آن کر دیں گے فلیم ہم نے ہائی نہیں رکھنا یہ جو مسائلے ہم اس میں روست کریں گے یہ ہمیں بہت ہی ہلکی آنچ پہ بہت سلو فلیم پہ جو ہے وہ اسے روست کرنا ہے ورنہ ہائی فلیم پہ جو ہے یہ سارے مسائلے جل جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں سکھا دھنیا شامل کر دیں گے زیرہ شامل کر دیں گے سانف شامل کر دیں گے دارچینی شامل کر دیں گے کالی لائچی شامل کر دیں گے کالی میٹ شامل کر دیں گے اور لونگ بھی ہم نے ساتھ میں ہی اس شامل کر دی ہے جائفل جویتری بھی شامل کر دیں گے ہم اس میں اور جو شاہی کالی زیرہ تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ان سب کو شامل کرنے کے بعد ہم اس مسالے کو جو ہے وہ روست کر لیں گے ہم نے ہلکا ہلکا اسے روست کرنا ہے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو مسالہ ہے وہ نہ جلے اس کی پہچاند یہ ہے کہ اس میں سے بہت اچھی سے خوشپو آنے لگے کہ جیسے ہی زیرہ اور سوکھا دھنیا جو ہے وہ روست ہو جائے گا اس کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو صرف ہم نے تین سے چار منٹ اسے روست کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے روست ہو گیا ہے اب ہم اسے پیس لیں گے اب ہم ایک باؤل لے لیں گے اور اس میں جو ہم نے مسالہ پیس لیا ہے وہ شامل کر دیں گے اور جس کے علاوہ مسالہ ہم نے سائی پر رکھے تھے وہ ہم اس میں میکس کر دیں گے لال مچ پاوڈر شامل کر دیں گے ہلدی شامل کر دیں گے تیز پچ شامل کر دیں گے الائچی ہری الائچی شامل کر دیں گے آلو بخارے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بریانی کا وہ بہت ہی زیادہ مزے کا آتا ہے آلو بخارے اگر آپ زیادہ بریانی بناتے وقت اس ٹائم پر شامل کریں گے تو بریانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے میرے پاس بادیان کی پھول نہیں تھے دو پھول اگر آپ وہ بھی اس میں شامل کر دیں تو اس کی بھی بہت ہی پیاری خوشبو آ جاتی ہے اب ہم اینڈ پر اس میں نمک شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ بہت ہی زبردست سا بریانی مسالہ بن کے تیار ہو رہا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ہمارا زبردست سا بریانی مسالہ بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی زبردست اور خوشبو والا بریانی مسالہ بن کے تیار ہوا ہے آپ اس میں این پہ جب آپ نے بڑھیانی بنانی ہو اس ٹائم پہ 1 ٹی سپون کیوڑا وارٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ 2 کیجی بڑھیانی کا مسالہ ہے اگر آپ نے 1 کیجی بڑھیانی بنانی ہے تو پھر آپ ہاف مسالہ یوز کریں گے یعنی کہ ہاف بڑھیانی مسالہ یوز کریں گے اور اس میں اور آلو بخارے آپ ایٹ کر لیں گے کیونکہ آلو بخارے جتنے زیادہ بڑھیانی بناتے ہوئے ایٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ بڑھیانی کا جو فریور ہے وہ مزے کا ہوتا ہے ذرا سی کھٹی مٹھی سی بڑھیانی بن کے تیار ہوتی ہے اسے آپ کسی ایٹ ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں 2 منس کے لیے لیکن کوشش کریں کہ جو باٹل ہے وہ شیشے کی ہو کیونکہ شیشے کی باٹل میں جو چیزیں ہیں وہ جلدی خراب نہیں ہوتی تو اس طرح سے آپ بڑھیانی مسالہ بنا کے گھر پہ تیار کریں اس کی خوشفو بھی بہت اچھی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو بزار کا بڑھیانی مسالہ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ بنائیے گا یہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے مسالہ کیونکہ جتنا زیادہ مزے کا مسالہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ مزے کی بڑھیانی بنتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کھیجے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا مد بھولیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولیے گا پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ